مولانا صاحب اکثر جو فسی الدین صور وردی صاحب کے والد ہیں محترم ریاض الدین صور وردی صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور نات کے حوالے سے تو بہت نات کالج بنایا ہے اور ہمارے محلے میں روز مغرب اور یعنی مارٹرن کورٹرز مغرب کی ازان کے بعد یعنی عشاء کی ازان کے بعد نماز کے بعد پھر روز ہی محفل کی آواز آتی ہو تقریباً یہی لہجے آپ کو ساتھ دے گا ماشر سمیر بھئی بڑا اچھا لگا کافی دن بعد آپ سے ملاقات ہوئی یعنی غالباً ایک سال بعد دوبارہ تو خود آپ کی آواز مہار تاثیر رہتا آمین بہت شکریہ بہت شکریہ چلتے ہیں مولانا عزاد جمیل صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں کل ہم نے آپ کو بہت مس کیا جو آپ کی مسروفیات نہیں بہرحال آج ہم نے آپ کو پھر پکڑ لیا دوبارہ مولانا صاحب جیسے کہ ابتدا میں آپ ہمارے ساتھ ہی تھے آج ہم نے ذکر کیا بی بی خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ کا اور آج غم کا دن بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بی بی خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے بردہ فرمانے کے بعد عام الحزن کا غم کا سال قرار دیا یہ گفتگو ہماری ابتدا میں ہو چکی اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں اس دور کے حوالے سے خواتین کے ادوار سے کچھ فرمائیے کہ خواتین آج کل معاشرے میں جو کردار ہے ظاہر ہے ایک وقت میں ایک بندے کے کمانے سے گھر نہیں چل رہا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں خواتین بھی جوب کرتے ہیں کچھ فیکٹریز میں یا آفیسز میں لیکن معاشرہ جو ہمارا ہے وہ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو خواتین کے کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن اگر ان کا گھر نہیں چلنا یا وہ سنگل پیرنٹ ہے یا وہ ڈیووزڈ ہیں یا پھر وہ خاتون جو ہیں وہ بیوہ ہیں اپنے بچوں کو کیسے پالیں اگر وہ کام نہ کریں تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور اچھے معاشرے کے لیے پھر عورت کا اچھا ہونا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈکر صاحب آپ کا سوال انتہائی اس موجودہ دور موجودہ معاشرہ میں فرحان ہوں وہ عموماً وہ ایسے وقت پر ڈکر صاحب چلے اچھی بات ہے وہ آپ کو یاد آگئے ہمیں بھی یاد رہیں گے انشاءاللہ اب اسی طرح آپ یاد آتے رہیں گے انشاءاللہ اور یاداشت اگر محفوظ ہو اور مضبوط ہو تو میرے خیال میں انسان کی قیمتی چیز اس بات میں نے روک کے اس لیے کہی کہ میں ڈاکٹر نہیں اس لیے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈاکٹر آمیلیاکت صاحب کے ساتھ جو پربت گزری ہے وہ آپ کی محبت کا تریہ ہے اور اللہ ان کو غری کرمت فرمایا ان کے تمام جو بھی نیک عمال انہوں نے شکلتے ساتھ ہیں جی آگے فرمای تو فرحان بھائی اس دور میں خواتین بنسبت مردوں کے زیادہ ہے تو ان کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاشرتی نظام میں اگر خواتین کا کردار نہیں ہوگا تو پھر یہ نظام چاہے ملک کا ہو چاہے وہ کسی علاقے کا ہو یا گھر کا ہو دیکھیں ہم خواتین کو اقلیت میں نہیں رکھ سکتے چونکہ وہ اکثریت میں ہیں تو ہم انہیں اقلیت میں رکھ نہیں سکتے اور ایک گھر کا بہترین نظام ایک خاتون کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا اور اللہ تعالیٰ نے خاتون کو گھر ہی کا مکلف کیا ہے کہ گھر ہی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں خوشبختی کی علامت ہے کشادہ گھر نرم سواری مرت صالحہ اور اچھی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو یہ تین چیزیں عطا ہو جائیں اس کو دنیا کی ہر نعمت مل گئی ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور وہ بیوی جو آپ کے حق کو حضف نہ کرتی ہو یہ تین خوبیاں اس انگل سے اور اس انگل سے پھر آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی بہترین بہترین آدمی بتائیں کہ کون ہے پھر آپ نے خود فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب باہر لوگ ملتے تو آپ مغموم ہوتے غمگین ہوتے اور گھر میں پوچھا جاتا امہات الممنین سے کہ آپ کیسے تھے کہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور ہمارا کونسپٹ دیکھیں اگر یہ گھروں کی اعتبار سے جو دیندار ہوتا ہے تو اس کا کونسپٹ تھوڑا سا اور الگ ہوتا ہے اب دیکھیں گھر میں باپ داخل ہوئے کہ گھر پہ جب والد کے چپل موجود ہوتے ہیں ایک عجیب رو بات ہے گھر میں والد کی آواز اور والدہ کی آواز جب ختم ہو جائے تو اس گھر سے برکتیں سمٹ کے چلی جاتی ہیں حضرت موسیٰ جب کوئی طور پہ جاتے تھے اور کوئی طور پہ جب وہ آخری وقت پہ جانے لگے والدہ کی وفات کے بعد کہے اے موسیٰ اب آپ اپنی ترتیب کو ذرا دیکھتے ہوئے آئیے گا کیونکہ اب والدہ نہ رہی جو آپ کے لئے دعائیں کرتی تو وہ ایک خاتون جو اپنے قصائی بیٹے کے لئے اللہ سے دعا کرتی اے میرے خدا میرے بیٹے کو موسیٰ کا رفیق بنا دے تو عزت موسیٰ پر وہی نازل ہوئی کہ یہ فلان قصائی آپ کا جنت کا ساتھی ہے کہا قصائی میرا تو جب وہ ان کے پاس گئے ان کی خدمت کی اور ان کو نوٹ کیا کہ وہ گئے سب سے پہلے انہوں نے والدہ کو جگایا پھر پانی پلایا پھر دودھ پھر کھانا پھر سلا کے پھر وہ ماں کچھ کہنے لگی تو یہ قریب ہے کہ یہ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے اللہ تمہیں موسیٰ کا ساتھی بنا دے بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں اللہ حافظ تو ایک تو دعا کی طاقت دوسری ماں کی ممتہ اور تیسری ایک خاتون ماں کے روپ میں ہو مقدس ہوتی ہے بیوی کے روپ میں ہو محترم ہوتی ہے بیٹی کے روپ میں ہو تو آنکھوں کا نور ہوتا ہے آنکھوں کا نور اور رحمت بھی ہوتی ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ موجود اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بیٹا کہاں سے بول رہی ہیں کس شہر سے اور کیا نام ہے آپ کا لاہور سے بول رہی ہیں فاطمہ جی فاطمہ لاہور سے بول رہی ہیں کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ہیلو اسلام علیکم جی فاطمہ اپنے جو ٹی وی کی آواز ہے نا وہ میوٹ کر دیجئے تاکہ آواز کے لئے آرہ سکے ہماری آواز ریپیٹ ہو کے آرہی ہے تو آپ کی آواز نہ ہمیں سمجھ میں آرہی ہے نہ آپ کو ہماری آواز سمجھ میں آئے گی تو پہلے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا آپ بولیے جی بیٹا بولیں ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام جی فاطمہ کیا سوال کرنا چاہیں گی مولانا ازاد جمیل صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں کیا سوال کرنا چاہیں گی تو وہ کہ ہمارا اپنا مکان جس کے بارے میں پیچھنا تھا ٹھیک ہے بیٹا اب آپ ٹی وی دیکھتے رہے ہیں آپ کو مولانا صاحب وظائف کے در یہ بتاتے ہیں مولانا صاحب یہ چاہتی ہیں فاطمہ ہے لاہور سے وہ رہے چاہتی ہیں کہ ہمارا اپنا مکان ہو جائے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتائیے اپنے مکان کے اصول کے لئے اکیس دن یہ کہاں پہ ملے گیا آیت یہ وہ آیت ہے جو تقریبا جیسے ہی وہ نیٹ پہ سرچ کریں یا کتابوں میں دیکھیں تو ان کو تقریبا ہر سورہ کے افتداء اور آخیر میں یہ آیت مل جائے گی تبارکس مرب اچھا ناظرین جیسے مولانا صاحب کوئی بھی دعا بتاتے ہیں اگر آپ کو اس وقت آپ سے مس ہو جائے وہ دعا سننے میں یا اس وقت آپ کو یاد نہ رہے تو یہ تھوڑی دیر بعد ہی ایکسپس ٹی وی کے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر یہ سیگمنٹ وضائف کا اپلوڈ ہو جاتا ہے پھر آپ وہاں سے اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور فرحان بھائی میں آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ آپ اور ہم ان کو کانٹینٹ دینے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں بلکل ایسی بشمول آپ کے ایک ایک لفظ کی تیاری کے لیے کہ کہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان تک وہ صحیح کانٹینٹ ملے تو بشمول جیسے مجھے آپ کے بارے میں اطلاعات ہوتی ہیں کہ مختلف کتابوں کے آپ حوالے بھی دیکھتے ہیں اور پھر آپ کا ایک فوکس ہے تو اسی اعتبار سے ہم ناظرین کو جو وظائف بتاتے ہیں وہ مجرب ہوتے ہیں یعنی ان پہ ہم نے ریسرچ کیوئی ہوتی ہے اور وہ اگر مجرب نہ ہوتے تو یقین ہم آپ کو نہ بتاتے تو جو یہاں سے وظائف آپ کو مل رہے ہیں تو آپ پھر ایکسپریس کے چینل پی ایچ پر آپ انہیں دیکھیں اور پھر لائک کریں ایک کال اور ہے ہمارے ساتھ موجود ایک کال اور ہمارے ساتھ اور موجود جی اسلام علیکم والیکم سلام بھران بھائی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ سنائے آپ کیسے ہیں کیا نام ہے آپ کو اور کس شہر سے بات کر رہے ہیں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے علی بات کر رہے ہیں کراچی سے کیسے ہیں علی بھائی آپ سر بہت اللہ کا شکر ہے بہت پروڑام بہت اچھا آپ کا رہا ہے عزاد جمیل بہت پیاری شخصیت کے مالک ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو صحت اندرستی عطا کرے الہی آمین الہی آمین جی کیا سوال کرنا چاہیں گا میرا سوال ہے عزاد صاحب سے کہ میری چار سال کی ایک بچی ہے جو اکثر رات کو ایک دم خواب سے یا پتہ نہیں کس چیز سے رات کو اٹھ جاتی ہے اور اٹھ کے اور رونے لگتی ہے بہت اس کا علاج کروا ہے ڈاکٹر علاج بھی حکمت بھی کافی کروا ہے لیکن کوئی اس پر فرق نہیں آرہا تو اس کا کچھ پلیز مجھے بتا دیں بہت شکریہ اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد آزان مغرب کا وقت ہو گیا ہے غالباً لاہور میں اور تو آزان کا وقت آزان کے وقت ہم اور کوئی کام نہیں کر سکتے لہٰذا آپ تھوڑا سا انتظار کریں آزان کا وقت لاہور میں ہو گیا ہم آتے ہیں مختصف وقت میں کوئی ہے اس سوال کا جواب ڈاکٹر آزاد جمیل صاحب بریک کے بعد دیں دیکھتے رہے پیارا موسیقی